بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کو بڑا بھائی کہنے پر نوجوت سنگھ سدو نے پورے بھارت میں آگ لگا دی بھارتی میڈیا بی جے پی ہر طرف زخم تازہ ہو گئے نوجوت سنگھ سدو نے بھی واپسی پر ہنگامی پریس کانفرنس میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیا جبکہ خالستان کی تحریک کو نیا اروج مل گیا اس تمام واقع کی کیا تفصیلات ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام بھارت کے سابق کرکٹر اور کانگریس کمیٹی پنجاب کے صدر نوجوت سنگھ صدو کرتار پر رہداری کے ذریعے بابا گروہ نانک جی کے جنم دن پر پہنچے تو انہوں نے آتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا انہوں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی تعریفوں کے پل باندھیے انہوں نے عمران خان کو ذہین اور انقلابی وزیراعظم اور خطے کی قسمت بدلنے والا لیڈر قرار دیا اس کے ساتھ ہی وزیراعظم پاکستان عمران خان میرے بڑے بھائی ہیں وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور جب بھی ملتے ہیں انتہائی عزت و احترام سے ملتے ہیں انہوں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے کرتار پر رہداری کے علاوہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تجارت کو کھولنے کے حوالے سے بات کی لیکن اس کے ساتھ ہی جیسے ہی نوجوت سنگھ صدو بھارت پہنچے تو بھارت کی بی جے پی سرکار اور بھارتی میڈیا کو وزیراعظم پاکستان عمران خان کو بڑا بھائی کہنے پر ان کے خلاف محاذ جنگ کھول دیا گیا نوجوت سنگھ صدو نے بھی بڑی اور دھڑلے دار پریس کانفرنس کر کے بھارتی حکمرانوں کے کانوں سے دھوا نکال دیا ناظرین اکرام یاد رہے کہ اس سے پہلے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو جب بھی ڈالنے پر بھی نوجوت سنگھ صدو کو پورے بھارت کے اندر تنقید کا نشانہ بنایا گیا آن دی ریکارڈ چیزیں موجود ہیں کہ جب نوجوت سنگھ صدو نے وزیراعظم پاکستان عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے کرتار پراداری کھولنے کے حوالے سے کہا تھا اس کے بعد بھارتی میڈیا اس کو ناممکن سمجھ رہا تھا لیکن یہ ممکن ہو گیا اور اس کے بعد کرتار پراداری کھل بھی گئی لیکن اب بھارت کی مودی سرکار کو جب جو سب سے بڑی تکلیف ہوئی ہے جس کا ذکر میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں کیا تھا کہ سکھوں نے مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گردواروں کے دروازے کھول دی ہیں اس کے ساتھ ہی سکھ کرپانے اور تلواریں لے کر آزاد خالستان کے نعرے لگاتے ہوئے بھی پنجاب کی سڑکوں پر نظر آئے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس طرح سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ لیڈرشپ جب پاکستان آئے گی اور خاص طور پر انٹرنیشنل سکھ فار جسٹس کے لوگ پاکستان میں کرتار پر آئیں گے تو وہاں پر ایسا کچھ بڑا ہونے کے حوالے سے پلاننگ ہو سکتی ہے کہ آزاد خالستان کا اعلان کیا جائے جسی کا اندیا نوجود سنگھ سدو نے اپنی پریس کانفرنس میں دیا انہوں نے کہا کہ دونوں پنجاب کے اندر اتنا پوٹینشل موجود ہے کہ اگر یہ دونوں پنجاب آپس میں تجارت کو کھول دیں تو اس سے کم از کم کچھ نہیں تو پچیس سے تیس بلینڈ ڈالر کا بزنس کیا جا سکتا ہے جس سے دونوں پنجاب چند ہی سالوں میں کھڑے ہو جائیں گے سدو نے بار بار چونکہ پنجاب کا ذکر کیا تو پنجاب سے مراد ان کی خالستان تھا اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہرائے ریشم جو کہ چونتیس ممالک کے درمیان تجارت کا ایک بہت بڑا راستہ ہے اور یہ پاکستان سے ہو کر گزرتا ہے میری گزارش ہے کہ پاکستان اور بھارت کے مابین تجارت جاری رہے تو یہ دونوں ممالک کے لیے بہت اچھا ہوگا اور اس سے بہت زیادہ فائدہ دونوں ممالک کی عوام کو ہوگا جو سنگھ سدو نے چونکہ ذکر تو نہیں کیا لیکن ان کے امپریشنز اور ان کی باڈی لینگویج سے پتا چل رہا تھا کہ وہ آزاد خالستان کے لیے کتنے زیادہ بیتاب ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ بھارتی میڈیا خاص طور پر بی جے پی کے ترجمان سنبیت باطرہ نے کہا کہ نوجوت سنگھ سدو کا وزیر آزم پاکستان عمران خان کو بڑا بھائی قرار دینا اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پنجاب کا ذکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہندوستان کے لیے ایک سنگین معاملہ ہے کیونکہ حکمران جماعت بی جے پی کیا یہ بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اس نے کہا کہ نوجوت سنگھ سدو پاکستان اور عمران خان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے اس سے پہلے وہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کو جب بھی بھی ڈال چکے ہیں اس نے کہا کہ پنجاب ایک سردی ریاست ہے جہاں پر پاکستان مشکلات کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ یہاں ایک پختہ اور محیب وطن قیادت کی ضرورت ہے سدو ہندوستان کے لیے خطرناک ترین انسان ہے اور خصوصا پنجاب کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے ناظرین اکرام بھارتی میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے ہندو طباق کو عالمی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا اس نے یہ اسطلاح راہل گاندھی سے مستعار لی تھی اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو بھی کسانوں کے مسئلے پر وزیر آزم کو خط لکھنے سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ بھی خان کو سدو کی طرح بڑا بھائی مانتے ہیں اس وقت بی جے پی کو آگ لگی ہوئی ہے کہ راہل گاندھی کے پسندیدہ لیڈر نوجوت سنگھ سدو پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کو اپنا بڑا بھائی کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے پریانکا گاندھی اور راہل گاندھی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ نوجوت سنگھ سدو کو امریندر سنگھ کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دے رہے ہیں حالانکہ سدو کی پاکستان کے ساتھ محبتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں ناظرین اکرام یاد رہے کہ جب پاکستان نے کرتار پر رہداری کھولنے کا اعلان کیا تھا تو اس کے ساتھ ہی پورے پنجاب کے اندر وزیر آزم پاکستان امران خان کے بڑے بڑے بل بورڈز اور شکریہ امران خان کے نعرے لگائے گئے جس کی پورے بھارت کو کافی زیادہ تکلیف ہوئی تھی سیدو نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ سمجھوتا ایکسپریس دوبارہ سے کھول جائے تمام راستے کھول دیے جائیں اور میری خواہش ہے کہ دونوں ممالک کے لوگ آزادانہ طور پر آ جا سکیں ہمیں دوریاں ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے پاکستان سے بڑی مارکٹ ہمیں کہیں نہیں مل سکتی سیدو نے مزید کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ امن بھائی چارہ قائم رہے بابا جی کے گھر پہنچنے پر بہت خوش ہوں بابا گرو نانک دیو جی مہاراج کی تعلیمات کے مطابق امن اور بھائی چارہ قائم رہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان زندہ بات کا نعرہ بھی لگایا جس کے بعد بھائی میڈیا کو آگ سی لگ گئی ناظرین اکرام بلا شبہ نوجوت سنگھ سیدو جو کہ ممکنہ طور پر امریندہ سنگھ کے اقتدار سے ہٹنے کے بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے تھے لیکن پاکستان سے محبت کی وجہ سے انہیں پیچھے رکھا گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام سیکھ برادری نوجوت سنگھ سیدو اور خصوصی طور پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے بے پناہ محبت کرتی ہے جو کارنامہ ان دونوں نے کرتار پراداری کو کھولنے کے حوالے سے دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آزاد خالستان تحریک آگے بڑھتی ہے تو خالستان کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر سدو ہی سامنے آئیں گے اور پاکستان کے ساتھ کس طرح کی پولیسی لے کر چلنی ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے یہی وہ چیزیں ہیں جسے بھارت بہت زیادہ خائف ہے اور سکھوں کے خلاف کھل کر کوئی بھی اقدامات نہیں کر رہا حالیہ دنوں میں جس طرح سے سکھوں نے پاکستان اور مسلمانوں کو سپورٹ کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی دوزشتہ روز جمعہ کے نماز کے وقت جو انتہا پسند ہندووں نے مسلمانوں پر پابندی لگائی تھی اس کے لیے سکھوں نے اپنے گھروں کے دروازے اپنے گردوارے مسلمانوں کے لیے نماز جمعہ کے لیے کھولے اور خود ان کی حفاظت کے لیے وہاں پر کھڑے رہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب خالستان تحریک پک کر جوان ہو چکی ہے یہ کسی وقت بھی لاوہ پھٹے گا اور مودی کی انتہا پسند حکومت کو بہا کر لے جائے گا اور ساتھ ہی پاکستان کی مشرقی سرد سے بھی پاکستان کو تھنڈی ہوایں آنا شروع ہو جائیں گی